میری بہنوں کیا ہمیں اخلاق یوں ہی مل جاتے کہ پیدائش سے اخلاق آ جاتے ایسا ہے نہیں ہے یعنی تو مارکٹ میں ملنے والی چیز ہے اخلاق کہ منتلی سامن کی طرح ہم جا کے تھوڑے اخلاق کی بھی شاپنگ کر کے آ جائیں گے اور ہمیں اخلاق مل جائیں گے اور ہمارے اخلاق بڑھ جائیں گے ایسا ہے ایسا نہیں ہے اور نہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی میڈیسن سے بھی اخلاق نہیں ملنے والے کہ تین ٹائم اس کا دوست ہم لے لیے اور ہمارے اخلاق ہمارے اندر اخلاق آ گئے نہیں میری بہنوں تو ہمارے اندر اخلاق کیسے آئیں ہم اپنے اندر اخلاق کو کیسے لائیں اچھے اخلاق کو ہمیں ہمارے اندر لانا پڑتا ہے اسے ہمیں پیدا کرنا ہوگا تب ہم با اخلاق بنیں گے ہماری بری عادتوں کو قتم کرنا ہوگا اور اچھی عادتوں کو بڑھانا ہوگا تب جا کے ہمارے اخلاق بہتر ہو سکتے جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمارے نفس کو مارنا ہوگا یعنی نفس کے خلاف جانا پڑے گا ہمیں کیونکہ نفس کا معاملہ کیا ہے میری بہنوں کہ نفس آسانی کو پسند کرتا ہے اور نفس گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ گناہوں میں آسانی ہیں وہ کیسے مثال نماز چھوڑنا بہت آسان ہے ہے نا بہت آسان ہے نماز چھوڑنا لیکن نماز چھوڑنا کیا ہے میری بہنوں گناہ ہے اور نفس آسانی کو پسند کرتا ہے اور گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی کہ اٹراکٹ ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف اور وہی نیکی کرنے میں تھوڑی سی مشقت لگتی ہے یعنی کہ نماز پڑھنے میں تھوڑی سی محنت اور مشقت لگتی ہے تب ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بہتر بنے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا بری عادتوں کو نکالنا ہوگا اور بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد ہم اپنے نفس کو بدل سکتے ہیں اپنے اندر اخلاق کو لے کر آ سکتے ہیں وہ یوں ہی نہیں مل جاتے بہت ساری محنتیں کرنا پڑتا ہے تب جا کے اخلاق آتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے بری عادتوں کو ختم کریں اور اپنے اخلاق کو بڑھائیں اچھی اخلاق کو بڑھائیں تو میری بہنوں میں آپ تمام کے سامنے سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جس کے لیے ہر معاملے میں ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں پھر چاہے کوئی بھی ہو تمام معاملات میں ہر معاملے میں ہمیں اسلام کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا تب جا کے ہمارے اخلاق انشاءاللہ بہتر بنیں گے اس بات کی دلیل میں ایک حدیث سے دینا چاہتی ہوں آپ کو نسائی کی حدیث امی خدیجہ رضی اللہ عنفرماتی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنفرماتی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وہی تو نبی کے اخلاق تھے نبی کے اخلاق کیا ہے ہمیں کس کی طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے قرآن قرآن اور حدیث ان کے اخلاق تھے تو ہمیں ہمارے زندگی میں اس چیز کو لانا ہوگا اگر ہم ایک باقلاق انسان بننا چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ہر معاملے میں ہمارے زندگی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کا مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے ہر معاملہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں ہماری زندگی کو گزارنا ہوگا قرآن اور حدیث کے مطابق